اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فواد چودری میڈیا سے بات کر رہے ہیں اور بڑی خوشائند جو بات یہ ہے کہ اعتصاب کا عمل آگے بڑھ رہا ہے اس آخدار انشاءاللہ تین مہینوں میں جیل کے پیچھے ہوں گے اور آج جو پاکستان سٹاک ایکسچینج میں اتنی زیادہ کمی آئی ہے ایک بار پھر متقاضی ہے اس بات کی کہ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ پاکستان کی معیشت کدھر جا رہی ہے ہمارے ہاں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں سبزیوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو خدا کے لئے وزیراعظم اپنے سابق نااہل وزیراعظم کے علاوہ بھی کچھ سوچیں سارے کے سارے نااہل طبر کو بچانا ہی ان کی ذمہ داری نہیں ہے حکومتوں کی ذمہ داری پاکستان کے عوام کا تحفظ بھی ہے ان کا معاشی تحفظ بھی ہے جس سے وزیراعظم اور ان کی کابینہ نبٹ نہیں سک رہی اور آج سٹاک ایکشینج میں جو کمی ہوئی ہے اس سے پھر ایک بار ثابت ہوتا ہے کہ عساق دار کا مقدمہ جون جون سیریس ہوتا جا رہا ہے تو چون ان کے جیل جانے کے اثار پیدا ہو رہے ہیں پاکستان کی جو فننشل مارکٹ ہے وہ اس کے اوپر رسپونڈ کر رہی ہے لہٰذا عساق دار کو فوری طور کے اوپر استیفہ دے دینا چاہیے پاکستان پر رحم کریں دوسرا اہم کیس جو آج ہوا وہ آئیشہ گلالائے کا تھا آئین کا آرٹیکل 63A بتاتا ہے کہ تیس دن کے اندر الیکشن کمیشن نے ریفرنس جو بھیجا ہے سپیکر نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے آج آکے آئیشہ گلالائے نے وہاں پر نہ وہ خود پیش ہوئی نہ ان کے وکیل پیش ہوئے ریفرنس الیکشن کمیشن میں پینڈنگ ہے الیکشن کمیشن نے چوبیس گھنٹے سے بھی کم وقت میں نواز شریف صاحب کا جو بحالی ہے وہ کر دی اپنے عوضے پہ چند گھنٹوں میں الیکشن کمیشن نے شیر کا نشان بھی وہ بحال کر دیا لیکن جہاں کونسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے تیس دن کے اندر وہاں الیکشن کمیشن میں تاریخیں ہو رہی ہیں سو یہ ایک نامناسب رویہ ہے الیکشن کمیشن میں جو مقدمہ آئیشہ گلالائی کا جا رہا ہے آئیشہ گلالائی اس حیثیت میں گوٹے کر رہی ہیں نواز شریف کے حق میں پی تی آئی کی سیٹ کے اوپر الیکٹ ہو کے وہ اپنے منڈٹ کو پاکستان کے عوام کے پاکستان کے آئین کا مزاک اڑا رہی ہے جس کو فوری ختم ہونا چاہیے اور ان کو ڈی سیٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم اگلی ایمن نے اپنی کے پی سے اسمبلی میں لاسکیں اب تیسرا معاملہ یہ وہ ہے جانگیر ترین صاحب کا کیس سب سے پہلے اس کیس میں حنیف عباسی نے غلط بیانی کی کہ جانگیر ترین کا نام پینامہ پیپرز میں ہے عدالت کے زامنے انہوں نے یہ سوون ایفیڈیوٹ کیا جب آپ عدالت کے سامنے بیانے حلفی دیتے ہیں حلف اٹھاتے ہیں تو آپ اگر غلط ہے تو آپ کو سزا ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے تو میں سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں ان سے یہ دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ اس چیز کا نوٹس لیا جائے کہ کیوں جان بوجھ کے ہنیف عباسی نے عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ جانگیر ترین کا نام پینامہ پیپرز میں ہے اسی ایک بات کے اوپر ہنیف عباسی کو تین سال کے لیے جیل بھیجینا چاہیے کہ اس نے عدالت کے اندر ایک غلط ایفیڈیوٹ سوون ان کیا پھر دوسری طرف آئیے انہوں نے اپنے جو وکیل رکھے ہیں بغیر پڑے کیسز کرتے ہیں عمران خان کے خلاف کیس کر دیا کہ انیس سو ستانوے میں انہوں نے اپنا اپارٹمنٹ ڈیکلیر نہیں کیا بعد میں ہوش آیا کہ انیس سو ستانوے میں تو قانونی نہیں تھا ڈیکلیریشن کا وہ قانونی دوزار دو میں آیا اب یہاں پر کیس کر دیا کہ جانگیر ترین جو ہیں انہوں نے کرزے ماف کرائے ہیں ان کی کمپنی نے ان کی کمپنی کونسی ہے ہیوی میکینیکل کامپلیکس ٹیکسلا ہیوی میکینیکل کامپلیکس ٹیکسلا گورنمنٹ آنڈ ایک انڈسٹری ہے پورا پاکستان جانتا ہے تو جانگیر ترین نے اس کے کرزے کیسے ماف کرا دیئے کہ جانگیر ترین منسٹر آف انڈسٹریز تھے اور اس طرح ان کا نام ایکس افیشیو ڈریکٹرز میں آتا تھا تو آپ نے ہیوی میکینیکل کامپلیکس کے جو کرزے ماف ہوئے ہیں وہ بھی اس میں وہ بھی شامل ہے یعنی عقل نہیں ہے فائل کرتے ہوئے یہ بات کرنے کی کہ ہیوی میکینیکل کامپلیکس جانگیر ترین اور نہیں کرتے بطور منسٹر انڈسٹریز وہ صرف ایکس افیشیو ڈریکٹر تھے اس کے اور ہر انڈسٹریز کا وزیر جو ہوتا ہے وہ ایکس افیشیو اس کا جو ہے وہ ڈریکٹر ہوتا ہے اور بیوکوفوں کی طرح جا کے سپریم پورٹ میں یہ جو خط تھا سیڈٹ کا اس کا سٹیٹ بینک کا یہ پیش کر دیا پھر دوسرا الیگیشن یہ لگایا کہ فاروقی پلپ انڈسٹریز کے کرزے ماف ہوئے کرزے دوزار ساتھ میں سٹل ہوئے جانگیر ترین نے پہلا شیر دوزار دس میں خریدا اور وہ بھی بغیر پڑے لکھے کر دیا کہ انہوں نے کیا ہے اور پھر آکے آج ان کے وقیل نے اس کو کنسیڈ کیا اور یہ جو جانگیر ترین صاحب کے اوپر الزام لگایا تھا یہ بھی واپس لیا جس طرح عمران خان کے اوپر لگائے گئے انظامات کو ان کے وقیلوں نے آکے واپس لیا یہ بھی انہوں نے آکے آج جانگیر ترین صاحب کے اوپر جو یہ بیان دیا یہ بھی واپس لیا اب جو بحث جو بحث چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جانگیر ترین صاحب نے اپنی جو ایگریکلچر انکم ہے اس کو زیادہ شو کیا زیادہ کیسے شو کیا یہ دو حصے ہیں پانچ سو سات اکڑ زمین ہے جو وہ خود کاش کرتے ہیں اور سولہ سو اکڑ زمین ہے جو کہ وہ بطور ٹھیکے دار اس کو کاش کرتے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ جو ٹھیکے دار والی زمین تھی اس کی انکم کو انہیں ظاہر نہیں کرنا تھا لیکن جو ٹرائبنل ہے نیچے ٹیکس ٹرائبنل ہے وہ پہلے ہی جانگیر ترین صاحب کے حق میں فیصلے دے چکے ہیں اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے ایک کاؤنٹر بلاسٹ کے طور کے اوپر انہوں نے یہ کیسز کر دیئے ہیں میں سپریم پورٹ سے درخواست کروں گا اس طرح کے جو جالی مقدمہ باز ہیں جو ٹاؤٹیاں کرتے ہیں اور صرف آ کے مقدمے کرتے ہیں ان سے سختی سے نبٹا جانا چاہیے اور اس طرح کی فربلس لٹیگیشن کے اوپر صرف ڈسمسل آف دا کیس کافی نہیں ہے اس میں ہنیب وباسی کو جیل جانا چاہیے اور یہ جیل جائے بغیر جو ہے وہ اس کیس کا منطقی انجام ہوگا نہیں تو ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے گی اور ان کو جیل بھیجے گی اب آخری معاملہ ہم نیب چیرمن کے لیے جو نام ہیں اپوزیشن اور حکومت کے ان کو مصرد کرتے ہیں ہم نے کمیٹی آج تشکیل دی ہے دیکھیں تینوں پارٹیز باشمول مسلم لیگ نون باشمول پپس پارٹی باشمول پاکستان تحریک انصاف ان کا یہ ماننا ہے کہ نیب کا قانون میں سکم ہے نیب کا قانون جو ہے وہ مکمل فنکشنل نہیں ہے تو جب آپ ساری پارٹیز اس کے اوپر آپ کا کنسنسز ہے تو پھر آپ نیاب چیرمن نیب کیوں لگا رہے ہیں آپ پہلے نیاب کے قانون کو تیہ کریں آج سینٹ میں تمام پالیبانی سربراہان کو بلایا گیا اور نیا نیاب لوگ کا مسابدہ ان کے سامنے رکھا گیا ایک طرف آپ نیا نیاب لوگ کا مسابدہ سامنے رکھ رہے ہیں دوسری طرف آپ نیا چیرمن نیاب اپوائنٹ کر رہے ہیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ایکسرسائز ہے وہ سیریس نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف نے آج بارہ رکنی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے اپنا نیاب لوگ بنانے کے لیے ہم اپنا موڈل پارلیمنٹ کے سامنے میڈیا کے سامنے رکھیں گے اعتصاب کا اور اگر آپ ہمارے موڈل کو نہیں مانتے ہیں اور اپنا موڈل دینا چاہتے ہیں تو وہ دے ایک کنسنسز ہونا چاہیے کچھ معاملات کے اوپر پلٹیکل پارٹیز میں اور اعتصاب کا قانون ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر پارٹیز میں کنسنسز ہونا چاہیے اور ضروری ہے کہ آپ اس میں جو ترامیم ہیں وہ مل جل کے کر لیں ادر وائز انشاءاللہ تحریک انصاف اقتدار میں آکے اگر یہ نیاب کا چیئرمنٹو پوائنٹ بھی کریں گے تو ہم اسے گھر بھیج دیں گے اور ہم اپنا نیا قانون جو ہے نیاب کا وہ لے کے آئیں گے بہتر ہے آپ ہماری مشاورت سے ہمارے مشورے سے آگے چلیں آپ کے لیے بہتر ہے آخری پوائنٹ نواز شریف صاحب کی جو کل الیکشن ہوا پرسوں آپ نے دیکھا پانچ سو چوروں نے مل کے بلکہ پانچ سو ڈاکووں نے مل کے گبر سنگھ کو دوبارہ اپنا سردار مقرر کیا یہ ایک بڑا انفورچنیٹ تھا اس کے اوپر شیخ رشید صاحب نے پٹیشن فائل کر دی ہے ہم اپنی پٹیشن بنا رہے ہیں اس وقت بکلا کی جو ٹیم ہے وہ یہ پٹیشن بنا رہی ہے اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان طریقہ انصاف بھی یہ جو ایکشن ہے اس کو چیلنج کر دے گی گو میں یہاں پہ یہ واضح کر دوں کہ ہماری نظر میں نواز شریف کی جو سیاسی اختتام ہے وہ ہو چکا ہے اور وہ چاہے ایک بار نہیں پچاس بار بھی نون لی کے صدر بن جائے وہ پاکستان کے وزیراعظم پاکستان کی سیاست میں ایکٹیو نہیں ہو سکتے پی ایم ایل این نے اگر اپنی سیاست نہیں بدلی تو وہ بھی اس ڈوبتی کشتی کے ساتھ ڈوب جائے گی ہم انہیں بچانا جاتے ہیں پی ایم ایل این کو لیکن اگر وہ نہیں بچنا چاہتے تو اب ہم کچھ نہیں بچنے آپ دیکھ رہے تھے فواد شاہدری بیڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ آج کے روز تین کیسز لگے ہیں عدالت میں احتصاب کا عمل آگے بڑھا اور عصاق دار تین ماہ میں جیل کے اندر ہوں گے دوسرا کیس کے مطالق انہوں نے کہا کہ آئیشہ بلالہی نہ خود آئیں اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی وکیل پیش ہوا